سعودی عرب کر لگ رہا ہے اور کام انسان پاکستان کے استعمال ہو رہے ہیں اور جب تک کہ وہابی جو سعودی عربیہ میں ہیں وہ نہیں ختم ہوں گے وہابیت نہیں ختم ہوگی اس وقت تک جو ہے وہ آتگمات نہیں ختم ہوگا اور یہ اتجاج ہم اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک کہ رسول کی کلوتی بیٹی صدیقہ تحرہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کا روزہ نہیں تعمیر ہو جائے گا اور ایمہ بخی کی خبور کے اوپر سایا نہیں ہو جائے گا سعودی عرب سے آتنگواد پیدا ہوا سعودی عرب کے لوگ آتنگوادی ہیں لیکن سعودی عرب میں بھی تو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہاں بھی آتنگوادی ایکٹیویٹی اس کے بارے میں دیکھئے میں آپ کے چیلنٹ کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں یہ دکھاوے کا ہے کیونکہ کچھ ایسی اچھی کام ہوتے ہیں کہ جو آدمی کرتا ہے مگر موں سے انکار کرتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں یہ جو آپ کبھی کبھی چھٹ پھٹ گھٹنا دیکھتے ہیں سعودی عربیہ میں یہ حکومت ہی کراتی ہے تاکہ وہ یہ کہے کہ ہم آتنگواد نہیں ہیں آتنگوادی نہیں ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سعودی عربیہ کو کسی کا سپورٹ تو ہے اس بات کو آپ مانیں یا نہ مانیں کہیں نہ کہیں سپورٹ ہے سعودی عرب کو جو اتنی بڑی وہ اکیلے اس کی حمت نہیں کہ اتنی بڑی احتجاج کو روک سکے وہ اس پر عمل نہ کرے امکان ہے کہ اس کے ساتھ کوئی خوفیہ طور پر بڑی طاقت اس کا ساتھ دے رہی ہو امکان ہے کہ امریکہ کا ہاتھ اس میں ہو اسرائیل کا ہاتھ ہو لیکن میں عام مسلمانوں سے یہ بات ارس کروں گا کہ سعودیوں کی لمبی داڑھیاں دیکھ کر اسلامی چولہ دیکھ کر وہ اسے یہ نہ سمجھیں کہ وہ مسلمان ہیں بلکہ اسلام کا لباس پہن کے یہودی سعودی عصر میں یہودی ہیں اور ان کو ادھری سے سپورٹ ہو رہا ہے میں تمام مسلمانوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ ایسے نام نہاتھ مسلمانوں کا ساتھ نہ دیں اور ان سے الہدیگی کا اعلان کریں ابھی آپ نے دیکھا کہ وہاں آل سعود کے گھرانے کا ایک شہزادہ جو ہے خدا اس پر لعنت کرے اس نے کرونوں کا جھوہ ہارا حد یہ ہے کہ وہ اپنی چار بیویوں کو بھی ہار گیا تو ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہ صرف اسلام کا ٹھونک رچا رہے ہیں اور انہیں نے کیپچر کیا ہے مکہ و مدینے کو